اعوذ باللہ من الشیطان الوجیب بسم اللہ وحبان الوحیب آلہم لوگ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علامہ عبد المصطفیٰ آزمی رحمت اللہ تعالیٰ نے جو لکھی ہے وہ اب ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں اس میں پہلا باپ پڑھتے ہیں خاندانی حالات سے متعلق لکھا گیا ہے پہلا باپ سب سے پہلے ہم نے درو شریعت سماعت فرمائے درو شریعت پڑھیں اللہم القال الحمدل شرمدن سلی علیہ وآلی علیہ وآلی صحابہ عبدن حسبی ربی جلاللہ نور محمد صلی اللہ لا مقصودہ اللہ لا الہہ حسبی ربی جلل میرے خامے بسم اللہ پہلا باب خاندانی حالات پر جو لکھا گیا ہے اس میں نصب نامہ جو ہے نصب نامہ یہ ہے کہ حضور اقدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نشب شریف والد ماجدیب کی طرف یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن مناب بن قصیب بن خلاب بن مراہ بن کعب بن نوہی بن غالب بن فر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرقہ بن علیاز بن مزر بن نزار بن معاد بن ادنان نوخارج اباب مابعوسن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور والد ماجدہ کی طرف سے حضور کا شہدہ یہ ہے کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عامنا بن دنت وحب دہب بن عبد المناب بن زہرہ بن قلاب بن مراہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کا نصب نامہ قلاب بن مراہ پر مل جاتا ہے اور آگے چل کر دونوں سلسلے ایک ہو جاتے ہیں اور آدنان تک آپ کا نصب نامہ صحیح سندوں کے ساتھ باتفاق مورخین ثابت ہیں باتفاق مورخین ثابت ہیں اس کے بعد ناموں میں بہت کچھ اختلاف ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی اپنے نصب نامہ بیان فرماتے تھے تو آدنان ہی تقس ذکر فرماتے تھے ماشاءاللہ قرمانی بہاوالا حاشیہ بخا نجاری مخاری نہیں مگر اس پر تمام مورخین کا اتفاق ہے کہ آدنان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے فرزند و رجمند ہیں خاندانی شرافت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان و نصب نجابت و شرافت میں تمام دنیا کے خاندانوں شہصرف وعالا ہے اور یہ وہ حقیقت ہے کہ آپ کے بدترین دشمن کفار مکہ بھی کبھی اس کا انکار نہ کر سکے چنانچہ حضرت ابو صوفیان نے جب وہ کفر کی حالت میں تھے بادشاہ روم ہر قل کے بھرے دربار میں اس حقیقت کا اخراج کیا گی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علی خاندان ہے حالانکہ اس وقت وہ آپ کے بدترین دشمن تھے اور چاہتے تھے کہ اگر ذرا بھی کوئی گنجائش ملے تو آپ کی ذات پاک پر کوئی عیب لگا کر بادشاہ روم کی نظروں سے آپ کا وقار گرا دیں نسلی شریف سے روایت ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو برگزیدہ بنایا اور کنانہ میں سے خوریش کو چنا اور خوریش میں سے نبی بنی حاشم کو منتخب فرمایا اور بنی حاشم میں سے مجھ کو چن لیا مشکات فضائل سید المرسلی صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے یعنی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اس قدر بلند مرتبہ ہے کہ کوئی بھی سب ننصب نوالہ و نعمت و بزرگی و علاق کی مثل نہیں ہے حضور اکدر صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان نبوت میں سبھی حضرات اپنے گوناگو خصوصیات کے ہی وجہ سے بڑے نامی قرامی ہیں مگر چند حیثیات ایسی ہیں جو آسمان فضل و کمال پر چاند تارے بن کر چمکیں ان با کمالوں میں سے فحر بن مالک بھی ہیں ان کا قلب قریش ہے اور ان کی اولاد قریشی یا قریش کہلاتی ہے مگر چند حستیاں ایسی ہیں جو آسمان فضل و کمال پر چاند تارے بن کر چمکیں ان با کمالوں میں سے فحر بن مالک بھی ہیں ان کا لقب قریش ہے فحر بن مالک ان کا لقب قریش ہے اور ان کی اولاد قریشی یا قریش کہلاتی ہے اب آپ دیکھئے کہاں سے آیا ہے اس چیز کو نوٹ کر دیجئے فحر بن مالک قریش اس لیے کہلاتے ہیں کہ قریش ایک سمندری جانور کا نام ہے ہے جو بہت ہی طاقتور ہوتا ہے اور سمندری جانوروں کو کھاڑ ڈالتا ہے یہ تمام جانوروں پر ہمیشہ گالی بھی رہتا ہے کبھی مغلوب نہیں ہوتا چونکہ فحر بن مالک اپنی سجاعت اور خدار طاقت کی بنا پر تمام قبائلِ علب پر گالی تھے ماشاءاللہ تو اس لیے تمام اہلِ عرب ان کو قریش کے لقب سے پکاننے لگے چنانچہ اس بارے میں سمرخ بن عمر و حمیری کا شیر بہت مشہور ہے یعنی قریش ایک جانور ہے جو سمندروں میں رہتا ہے اس کے نام پر قبیلِ قریش کا نام قریش رکھ دیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماباب دونوں کا سلسلہ نصف فحر بن مالک سے ملتا ہے اور اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماباب دونوں کی طرف سے قریش ہیں ماباب دونوں کی طرف سے قریش ہیں حاشم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادہ حاشم بڑی شان و شوقت کے مالک پردادہ حاشم بڑی شان و شوقت کے مالک تھے ان کا اصلی نام عمر امرو کتنا ہے کیا ہی امرو ان کا اصلی نام عمرو تھا انتہائی بہدون بے حد سخی اور آلہ درجے کے مہمان نواز تھے ایک سال عرب میں بہت سخت قہد پڑ گیا اور لوگوں نے دانے دانے کو محتاج ہو گئے لوگ تو یہ ملک شام سے خوشک روٹیاں خرید کر حج کے دنوں میں مکہ پہنچے اور روٹیوں کا چورا کر کے اونٹ کے گوشت کے شوربے میں شریع بنا کر شریع بنا کر حاجیوں کو خوب پیٹ بھر کر کھلایا اس دن سے لوگ آپ کو حاشم روٹیوں کا چورا کرنے والا کہنے لگے حاشم مطلب روٹیوں کا چورا کرنے والا اسی لئے بنا حاشم چونکہ یہ عبد المناف کے سب لڑکوں میں بڑے اور باصلائیت تھے اس لئے عبد المناف کے بعد قعبے کے متولی و سجادہ نشین ہوئے جب شن شعور کو پہنچے تو ان کی شادی مدینہ میں قبیلہ خزرز قبیلہ خزرز کے ایک سردار امرو 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 کے سحابزادی سے ہوئی جن کا نام سلمہ تھا اور ان کے سحابزادے عبد المطلب مدینہ ہی میں پیدا ہوئے چونکہ حاشم پچیس سال کے عمر پا کر ملک شام کے راستے میں بمقام گزہ انتقال کر گئے اور اس لئے عبد المطلب مدینہ ہی میں اپنے نانا کے گھر پلے بڑے اور جب سات یا آٹھ سال کے ہو گئے تو مکہ آ کر اپنے خاندان والوں کے ساتھ رہنے لگے انشاءاللہ عبد المطلب حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کا اصلی نام شیبہ ہے یہ بڑے ہی نیک نفس اور عابد وظاہد تھے کارِ ہرہ میں خانہ پانی ساتھ لے کر جاتے اور کئی کئی دنوں تک لگا تار خدا کی عبادت میں محسوس رہتے تھے محسوس رہتے تھے رمجان شریف کے مہینے میں اکثر گارِ ہیرہ میں اعتقاف کیا کرتے تھے ماشاءاللہ اور خدا کے دھیان میں گوشہ نسینی رہا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور و موت ان کی پیشانی میں چمکتا تھا اور ان کے بدن سے مشکل خوشبو آتی تھی اہلِ عرب خوشوشن قریش کو ان سے بڑی عقیدت تھی مکہ والوں پر جب کوئی مسئیبت آتی ہے اور باہرگاہ خدا بندی میں ان کو وسیلہ بنا کر دعا مانگتے تھے دعا قبول ہو جاتی تھی یہ لڑکیوں ان کو زندہ درگور کرنے سے لوگوں کو بڑی سختی کے ساتھ روکتے تھے اور چور کا ہاتھ کارڈ ڈالتے تھے اپنے دسترخان سے پرندوں کو بھی خانہ کھلائے کرتے تھے اسی لئے ان کا لقب متعمت تیر پرندوں کو کھلانے والا ہے شراب اور زنہ کو حرام جانتے تھے اور عقیدہ کے لحاظ سے محید تھے محید تھے زمزم شریف کا کواں جو بلکل پٹ گیا تھا آپ ہی نے اس کو نئے سرے سے خدوایا سجون بتائیے ماشاءاللہ اور اس کو درست کرایا اور لوگوں کو آب زمزم سے شراب کیا آپ بھی کعبہ کے متولی اور سجادہ نشین ہوئے اصحاب فیل کا واقعہ آپ ہی کے اصحاب فیل کا واقعہ وقت میں پیش آیا ایک سو بیس برس کے عمر میں آپ کی وفات ہوئی اتنی عمر میں ایک سو بیس عمر میں زرکانی علی المحائب مہتر ہی مہتر ہی